اللہ تعالی علم سے درجات بڑھاتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ سورة المجادلہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی ایمان والوں کے درجات کو بڑھاتا ہے اور علم والوں کے بھی ان کو بھی جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات بھی بڑھاتا ہے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو طبقے بیان کی وہ کون سے ہیں ایک ایمان والے اور دوسرے علم والے اگرچہ علم والے بھی ایمان والے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ ایسا کہ یہ ایمان والے ہیں یہ علم والے ہیں یہ علم والے ہیں جو ایمان نہیں لائے اور یہ ایمان والے جن کے پاس علم نہیں ہیں ایسا ہوتا ہے نہیں بلکہ جو بھی علم والے ہیں وہ ایمان والے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے الگ کاٹ کے ان کو بیان کیا کہ کفار کے مقابلے میں اونچہ مرتبہ ملے گا ایمان والوں کو کفار منافقین مشرقین جہنم میں جائیں گے نیچے اور اونچی جنتیں ملیں گی ایمان والوں کو لیکن ان کے مقابلے میں بھی اونچہ درجہ کس کے لیے ہے علم والوں کو علم والوں کے لیے تو عام ایمان والوں سے اونچہ مرتبہ کس کا ہے علم والوں کا کس چیز کی وجہ سے علم کی وجہ سے علم بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنا چاہیے اور علم والوں کی بھی قدر کرنا چاہیے جو علم والوں کی قدر نہیں کرتا ہے وہ علم کی برکات سے محروم رہتا ہے علم کی برکتوں سے محروم رہتا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ علماء کی قدر کریں علماء کی غیبت ان کی ناقدری ان کا مذاق ان پہ تحمت لگانا ان کے بارے میں بری باتیں کرنا ان سے بدتمیزی کرنا آدمی کے ایمان کو کمزور کرتا ہے لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ علماء کا مقام جانے اور ان کا احترام کریں